اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ کائز آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیلو آر میں بیٹی سے کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا جو آئیڈیا ہے سپورٹ اور رزیسٹنس کو فالو کرتے ہوئے آپ سے شیئر کر سکیں اور اکورڈنگ ٹو دا سیچویشن ہم مارکٹ کی خبروں پہ بھی نظر رکھ سکیں گائز آج آپ سے ڈسکشن ہوگی کہ کیسے سیمت دسمبر سے لے کے تیرہ دسمبر کی رات تک مارکٹ ہمارے ساتھ کون کون سے کھیل کھیل سکتی ہے کون کون سے لیولز ہوں گے جو مارکٹ میں ہمیں کریش اور ریکاوری کے سائن بھی دیں گے انہی سائنس کو دوستو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور خود سے بھی اپنے انیلیسز کو اون رکھتے ہیں تو انہی دنوں میں آپ ایک اچھی انیلیسز کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر سکتے ہیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن ویسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے پندرہ بلینڈ ڈالر کی سرمائے میں کمی ہوئی ہے اور بی ٹی سی ڈومیننس سٹرونگ ہوا ہے بی ٹی سی کے اندر اگر ہم کریش کی بات کریں تو بس اتنا ہی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ ٹو ہنڈر ڈالر کا اور اس نے اپنی جو سپورٹ تھی اسے بریک کر دیا ہے یہاں پر اور یہ ریکور نہیں کر پاڑا ہے جسے بریک ہوئے اس وقت قریب ساٹھ منٹ یعنی کہ ایک گھنٹہ ہونے کو آ گیا ہے گائز یہاں سے ہم آگے کا ایک سفر شروع کرتے ہیں اور ایتھریم کے اگر بات کریں گائز تو کل سے رکھے اب تک ایتھریم میں تیتیس ڈالر کی کمی ہو چکی ہے گائز بین بی کے پرائز میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب تقریباً سات ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور اس کی سپورٹ انڈرزسنس یعنی کہ ٹو سیونٹی ایٹ سے ٹو نائٹی ایٹ کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی اگر آپ کی کسی بھی لیول کی کوئی پائنگ ہے تو آپ اس میں سیف ہیں کمپلیٹ لی کیونکہ ابھی تک بین بی نے ٹو سیونٹی ایٹ کا لو نہیں لگایا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم آپ کو بین بی کی مومنٹ کی طرف جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو اگاہی دیں کہ ہمیں آگے کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک کا بین بی کا جلو ہے وہ ٹو ایٹی ٹو زیرو ٹو ہے ہماری سپورٹ تھی دو سو اٹھتر کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی سپورٹ کے لحاظ سے مارکٹ میں اس وقت سیف ہیں گائز بین بی میں اب اس موقع پر ایک انٹری بنتی ہے لیکن کس لیول پہ وہ میں آپ کو سپورٹ شیئر کروں گا گائز آپ کی مارکٹ میں اس کی سپورٹ ہو سکتی ہے دو سو چوہتر ڈالر دو سو چوہتر مطلب ٹو سیونٹی فور سے ٹو نائنٹی فور کے ترمیان کلوزسٹ جو سپورٹ ہوگی انٹری کی وہ ہے دوستو ٹو سیونٹی سیون یہاں پہ مارکٹ میں جیسے جیسے یہ سی پی آئی ریپورٹ کے دن بڑھ رہی ہیں نزدیک آنے کے اور پی پی آئی ریپورٹ کے تو یہاں پر مارکٹ میں ہمیں ٹمپ آنے کا صفصہ دکھائی دے رہا ہے اور دوستو یہ ٹمپ اس لیے ہے کہ اس نے ریکاوری کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر سی پی آئی ریپورٹ مائنس میں چلی جاتی ہے یعنی کہ ڈالر اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو شروعات کے ایک گھنٹے میں ہمیں ایک اچھا ہاسا پمپ اینڈم دیکھنے کو ملے گا خیر اس کی اوپر آگے چل کر کے بات کریں گے ابھی ایکس آر پی کارڈینو بری طرح گریش ہو چکی ہیں لیکن ڈوج کوئن کی یہ صورتحال نہیں ہے ڈوج کوئن کی اب جا کر آپ کی ایک بائنگ ہو چکی ہوگی کیونکہ ہم موسٹلی ایک ہی لیول کو بار بار آپ سے ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا 0950 تو گائز یہاں پہ اگر آپ کے پاس 0950 کی ڈوج کی بائنگ موجود ہے تو آپ کسی بھی وقت 10 سینٹ پہ ایکسٹ کر سکتے ہیں سو گائز یہاں پہ میکٹک نے جو اب تک اپنا سب سے بڑا لو لگایا ہے پچھلے سات دن کا سب سے بڑا لو مطلب 0.8750 کا اور یہاں پہ پولیگون میکٹک نے ریکوری کا صفحصہ شروع کر دیا ایکارڈن ٹو دا سیچوشنج جیسے میں نے آپ کو اس کی سپورٹ بتائی تھی ایکیوریٹلی اس کی سپورٹ دوستو ہمیں کیونکہ مارکٹ میں ویٹ تھا تو LTC نے اس مارکٹ میں بھی وہ لو نہیں لگایا جو لگانا بنتا تھا سو گائز میں آج آپ سے تین سٹرونگسٹ ٹوکن کی ایک سیپرٹ ویڈیو شیئر کروں گا پرائیس پریڈکشن میں کیونکہ ان ٹوکن میں آپ ان دنوں میں اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو ایک اور اچھا فائدہ آپ کو گین کرنے کو مل سکتا ہے میکنیزم اس میں سیپرٹ دی شیئر کیا جائے گا شیبا انو دوستو فائیو زیرو نائنٹی سکس کا ہائی لگانے کے بعد پھر سے فائیو زیرو نائنٹی پہ آ چکا ہے اور میں آپ کو اس کی سیپرٹ ویڈیو میں بھی یہ جو ہے انفرومیشن پروائیڈ کر چکا ہوں کہ اسی لیول میں ریکور کرے گا تو گائز فائیو زیرو ایٹی نائن ہو یا فائیو زیرو نائنٹی ہو شیبا انو کے لیے یہاں پر ایک شورٹ ٹریڈ کرنے کا آپ کے پاس ایک موقع ہے آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں سولانا کو گائز ہم یہاں پہ پہلے سے ہی یوٹلائز کر چکے ہیں تیرہ اشاریہ تیس پر اس نے لو لگا دیا ہے تیرہ اشاریہ بیس کا تو آپ سولانا سے ابھی اوندہ سپورٹ بھی ایگزٹ کر سکتے ہیں تیرہ اشاریہ ساٹھ پہ بھی یونی سوائپ میں اور ایویکس میں ہمیں یہاں پر ابھی بھی سیکنڈ لیول بائنگ نہیں ملی یونی سوائپ کے دوستو جو سیکنڈ لیول کی بائنگ ہے وہ ہے پانچ اشاریہ چالیس ہمارے پاس ابھی اس کی ایک بائنگ موجود ہوگی سکس ڈالر کی ہم اس سے صرف ابھی آٹھ سنٹ کے لو پہ ہیں تو کوشش کریں گے کہ ہم فائی پوائنٹ فورٹی کا ویٹ کریں گے ٹھیک ہے فائی پوائنٹ فورٹی پہ آپ نے جو ہے اس کی سپورٹ جو ہے نیکس سپورٹ مجھے بنتی دکھائی دے رہی ہے ایو ایکس کی دوستو ہے بارہ اشاریہ نبے چین لنگ کے اندر جو ہماری فسٹ بائنگ تھی وہ یہاں پر ہم نے آپ کو جو سپورٹ بدائی تھی وہ سات ڈالر تھی ٹھیک ہے اور یہاں پر ابھی چین لنگ کو جن دوستوں نے یہاں پر یوٹلائز نہیں کیا وہ چین لنگ کو سکس پوائنٹ ایٹی فور پہ ایز فور فرسٹ انٹری پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں دوسری انٹری یہاں پر دوستو اس کی ڈیریکٹی چھ اشاریہ دس سینٹ کی ہے اب گائز یہاں پر آٹم کو بھی فیلال اگنور رکھیں کہ ایکس ایم آر اور ایٹی سی کو ہم ابھی فیلال ڈسکس ہی نہیں کر رہے اور بی سی ایچ کو یہاں پر اب ہم بات کریں گے دوستو کہ بی سی ایچ نیکس مارکٹ میں ہمیں کیا لیولز دکھا سکتا ہے کائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بی سی ایچ ون او سی ایچ جیسے لیول پر نہیں آ سکا تو آپ اسے اوندہ سپورٹ ون او سی اون سے ون ٹین تک یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ ایک شورٹ ٹریٹ ہوگی لونگ ٹرم کے لیے اگر آپ بی سی ایچ کو یہاں پر بائک کرنا چاہتے ہیں تو منیمم آپ کو اس کے نائنٹی ایٹ ڈالر پہ آنے کا ویٹ کرنا ہوگا فردر ڈیٹیل میں دوستو فل جو فور پوائنٹ ففٹی سکس سینڈ پہ جا چکا تھا اس میں بھی کمی ہوئی گیا اور کوانٹ یہاں پر ایک سو انیس ڈالر بھی آیا ہے فل کو ہم یوٹلائز ابھی نہیں کر سکتے دوستو اس کی سپورٹ جو ہے وہ کہاں جا کر بنے گی کیونکہ یہ ابھی کریش ہونا شروع ہو چکا یہ رک نہیں رہا اور اے پی ای کی بھی سیم صورتحال ہے کوانٹ کو دوستو ہم ون ون سکسٹین پر ون سکسٹین پر یوٹلائز کر سکتے ہیں یہی اس کی مارکٹ کی ایک سپورٹ ہے بہت ہی سپرب جہاں پر جا کر یہ ریکاور کرتا ہے یہاں دوستو ہم ٹیرالونہ کلاسک کوئن کریں گے بہت زیادہ چانسز ہوں کہ آج کی مارکٹ میں ٹیرالونہ کلاسک مارکٹ سٹک ہونے پہ جب بھی مارکٹ سٹک ہوتی ہے ٹیرالونہ کلاسک تھوڑا بہت پونک دیتا ہے تو تھوڑی سی ٹریڈ ٹیرالونہ کلاسک میں وقتی طور پہ یہاں پر جنریٹ کی جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سی ایچ زیڈ کی سی ایچ زیڈ جو سکسٹین سینٹ پہ تھا یہاں پر ابھی آ چکا ہے پندرہ سینٹ پہ اور لو لگا کر آیا ہے چودہ اشاریہ چودہ پچاس کا پوائنٹ چودہ پچاس کا تو یہاں سی ایچ زیڈ کے ابھی سیکنڈ بائنگ یہاں پر نہیں بنتی سیکنڈ بائنگ کے لیے ہمیں یہاں پر دیفنیٹلی ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ ابھی مارکٹ کے او زیادہ کریش ہونے کی چانسز یہاں پر مجود ہیں تو ہم اسی کو دیکھ کر فالو کریں گے ڈبل اے بی ای کی جو سپورٹ ہے وہ ہے ففٹی نائن ڈالر جو میں آپ سے تقریباً پچھلے چھ دن سے ڈسکس کر رہا تھا کیونکہ جب کوئی ٹوکن ایکسٹریم پمپ ہوا ہوتا ہے تو اس میں کسی صورت یہاں پر انٹری نہیں بنتی آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پہ ایپٹس میں تقریباً تر تالیس سینٹ کا بڑا لوس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ایپٹس ہیر ہم ڈسکس بھی نہیں کر رہے اور جو سٹرونگلی بیہیو دے رہا ہے یہاں پر وہ ہے جو فرسٹ بائنگ ہے وہ فورٹی ون ڈالر کی ہے فرسٹ بائنگ سے مراد یہ ہے کہ فورٹی ون پہ اس کی سپورٹ بن رہی ہے یا جتنی بھی دوستو میں آپ کو سپورٹ بتاتا ہوں اس کے اوپر آپ نے خود سے جا کے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پر اس کی کریشنگ زون بن رہی ہے کیا اس کے پچھلے ایک گھنٹے کی یہی صورتحال تھی یا پچھلے چار گھنٹے کی کینڈل میں یہی صورتحال تھی اگر ان کی کینڈلز آپ اس میں میچ کرتی ہیں تو آپ اس اپنے انیلسز یہاں پہ پورے کر سکتے ہیں گائز اس مارکٹ میں اس مور ٹوکن نے ڈائریکٹ لی سیونٹی تھری لیول کو عبور کر لیا ہے یعنی کہ یہ نائنٹی ایٹ سے سیونٹی تھری پہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر آج کچھ ٹوکن شفل ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ٹوکنز ہیں جو یہاں پر شفل ہو رہے ہیں گائز سٹل یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹی ٹو تک کوئی مارکٹ میں بھی نیا ٹوکن انٹر نہیں ہوا لیکن اے آر ویب نے اپنی پوزیشن بہتر کی ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اے آر ویب کو ہمیشہ اگر آپ مجھے واج کرتے ہیں کنٹینیوزلی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں اے آر ویب کو ہمیشہ نائن پوائنٹ ٹیٹ اور نائن پوائنٹ زیرو کی بات کرتا ہوں تو ابھی بھی ہم اے آر کو ویٹ کریں گے نائن پوائنٹ زیرو فائف کا یہ بہت زیادہ بم کر چکا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ نائن پوائنٹ فیپٹین سے ہی بم کر جائے تو آپ یہاں پر اس میں وقتی انٹری لے کر نو اشاریہ چالیس پنتالیس پہ ایگزٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب چاندتے ہیں کہ آگے آ رہی ہیں دو بڑے دن جو مارکٹ کے لیے بڑے ہی اہم ہونے والے ہیں اور میں یہاں پہ آپ سے ان کو ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ کی سکرین پر میں نے ایک سٹیکر چلا دیا ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور سیو رکھ سکتے ہیں دسمبر میں دو تاریخیں آ رہی ہیں ایک ہے نو دسمبر کی پی پی آئی ریپورٹ ایک ہے تیرہ دسمبر کی سی پی آئی ریپورٹ پی پی آئی ریپورٹ کے دن بھی مارکٹ کے اندر کھلولی مچے گی اور سی پی آئی کے دن بہت زیادہ وہ چوبیس گھنٹے بہت زیادہ اہم ہوں گے تو ہم کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس کا امپیکٹ ابھی سے مارکٹ میں آنا شروع ہو گیا ہے سنڈے سے لے کر کہ اب تک مارکٹ جو تھی وہ ایک ہی لیول پر سٹک تھی آج مارکٹ نے ٹوٹل رخ چینج کیا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ اگاہی آپ کو میں نے پہلے بھی پروائیڈ کی تھی کہ اس مارکٹ میں آپ نے جسٹ ایک سے زیادہ کسی ٹوکن میں یہاں پر ٹریڈ نہیں کرنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک میکنیزم بنا کر مارکٹ کو فالو آپ کریں گے تو مارکٹ آپ کو نقصان نہیں دے سکتی اگر آپ کی گریٹ زیادہ بڑھ جائے گی آپ کا کوئی کام کرنے کا میکنیزم نہیں ہوگا تو یہ مارکٹ آپ کو یہاں پر فارق کر دے گی تو بہتر یہ ہے کہ گائز اگر آپ نے اس چیز کو فالو کیا ہے ایک جسٹ ٹوکن کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور آپ کی وہاں پر ہنڈر پرسنٹ ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے کیونکہ یہ سینٹ کی ٹریڈ ہوتی ہے صرف سینٹ دس پندرہ بیس پچھس اتنے سینٹ جو ہیں وہ چار یا پانچ گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جب مارکٹ پوزیٹیو وے میں جا رہی ہوتی ہے تو آئی خوب کہ آپ کو یہ میرا جو میسیج تھا جو میں ہر ویڈیو میں دیتا ہوں کہ آپ کے کام آیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس اس وقت بیک اینڈ پہ یو ایس ویٹی موجود ہیں تو لو پہ ٹریڈ کر کے آپ کو ایک اچھی ارننگ دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور اتنیو کے کینڈ چارٹ کی طرف سو گائز نوو وی آر اون دا چارٹ آف بی ٹی سی یہاں پر بی ٹی سی نے اپنا کریش سٹارٹ کیا ہے دوستو سولہ ہزار نو سو اسی سے صرف وان ایٹی ڈالر کی بی ٹی سی کے پرائز میں کمی ہوئی ہے اس نے اچانک سے جو مین کریش لگایا تھا وہ تھا سولہ ہزار ساتھ سو پچاس کا جس میں سے یہ چھپن ڈالر ففٹی سکس ڈالر ریکاور کر چکا ہے تو یہاں پر میں نے کیا دیکھا ہے کہ بی ٹی سی ڈومینس تھرٹی ایٹ پوائنٹ ففٹی پہ آیا ہے جبکہ اسے کام ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اب ہوا کیا کہ آلٹ کوئن کا یہ کریش ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے سے ہی کائٹ کر رہا ہوں مجھے نہیں ایسا لگ رہا کہ میں کوئی آپ سے نئی بات کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو الحمدللہ اب اچھا خاصا ٹرین ہو جانا چاہیے تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی کے اندر ابھی جو کینڈل بنی ہے وہ بیریش مارو بزوگ ہے جس کا شیڈو ڈاؤن سائیڈ پہ اوپن ہو رہا ہے اچھا یہ یہاں پر اب رک گئی ہے رکی کیوں ہے یہ فور آر کی کینڈل چارٹ بتائے گی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک بیریش مارو بزوگ بن رہی ہے لیکن شیڈوز کا ڈاؤن پہ ہیں اب یہ شیڈو ڈاؤن ہمیں بتا رہا ہے کہ بی ٹی سی کا کریش ابھی رکا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ شیڈو کا مطلب ہے کہ مارکٹ سولہ ہزار چھ سو تک بھی جا سکتی ہے سکسٹین تھاؤزن سکس ہنڈرن سولہ ہزار چھ سو پہ دوستو اس کی اگر سپورٹ نہیں بنتی ٹھیک ہے تو ہمیں سولہ ہزار دوستو کا لیول بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ مارکٹ بہت زیادہ منجہ ہوا بیہیوئر دکھا رہی ہے اگر ہم ایسپیکٹ کرتے یہاں پر کہ آٹھ سو ڈالر کا کریش ہو گیا ہے تو بلیو کریں مارکٹ کا مو کوئی آج نہ دیکھتا اتنا بڑا کریش ہو جاتا خیر بہت ہی زیادہ یہاں پہ سٹیبلیٹی کے ساتھ مارکٹ چل رہی ہے البتہ مارکٹ نے اپنا سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کا جو سپورٹ لیول ہے وہ توڑ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کا لیول اگر اگلے یعنی کہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے فورٹی فائی منٹ تک بھی یہ اسے ریکور کر لیتا ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرڈ کوئن بھی ریکور کرنا شروع کر دیں گے جو آرڈ کوئن ہمارے پاس یہاں پر کسی ایک دوست کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو وہ آرڈ ریکور کرنا شروع کر دیں گے جیسے کہ یونی سوائپ لنک پی سی ایچ یہ دوبارہ اپنے پرانے لیول پہ آ جائیں گے جو فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن ہے جنہیں میں زیادہ تر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایون کہ آپ نے دیکھا کہ اے آر ویو میں کوئی کمی نہیں آئی کوئی خاصی کمی نہیں آئی اگر ہم بات کر رہے ہیں ڈبل اے بی کی اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تو یہاں پر ہم فالو اپ کریں گے کس کو لائر کو سولہ ہزار چھے سو پہ ہم نے ایک سپورٹ کا ویٹ کرنا ہے نہیں بنتی تھرٹی منٹ تک تو سولہ ہزار دوستو کا لو دیکھنے کو ملے گا کرنٹ سچویشن میں یہ حالت ہے دوستو کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شام کا ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے مارکٹ سولہ ہزار نو سو پچاس پہ اگر آتی ہے تو یہ ایک پرانا لیول ہوگا جسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے جو ٹوٹ چکا ہے سولہ دار نو سو پچاس پہ آلٹ کوئن کے اندر ایک اور زیادہ مستقل مزاجی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گائز اس سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ مارکٹ میں کیپلائزیشن آنا بہت ضروری ہے اور ایکٹیو ہو کر یہاں پر مارکٹ کی صورتیال بن رہی ہے اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں تو یہ مارکٹ ابھی آپ کو لوس دے سکتی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ کا والیم گر رہا ہے اور جب جب مارکٹ کا والیم گرتا ہے بی ٹی سی اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے اور آلٹ کوئن کے اندر آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کریش پہلے آتا ہے بی ٹی سی میں کریش بعد میں آتا ہے آلٹ کوئن پہلے گر جاتے ہیں تو یہاں پر منیموم ہم سولہ ہزار دو سو کا چیرہ آج دیکھ سکتے ہیں ریکووری کے لئے ضروری ہوگا ایتھریم میں ٹوٹل ابھی یہاں پہ ہم نے جو لو دیکھا ہے گائز وہ تھا ٹویلو ٹوینٹی کا بارہ سو بیس کا اور اس میں نو ڈالر کی یہاں پر ریکووری ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں بھی اگائی دی تھی کہ ہم ایتھریم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں بارہ سو دس بارہ سو بیس پہ اگر آپ نے بارہ سو دس یا بارہ سو بیس پہ بیس پہ تو ہیر مارکٹ آگئی ہے تو یوٹلائز کیا ہے تو آپ اس وقت نو ڈالر کے پلس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں سے فوری ایگزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایتھریم ابھی مزید لو بھی لگا سکتا ہے یہاں پر ہمیں ایک بڑی بیش مارو بزو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف فور اور کی کینڈل چارٹ میں دوستو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک بڑا جو پچھلا ایک آر گزرا ہے اس میں ایک بڑا ہم نے یہاں پر کریش دیکھا ہے یہ دیکھیں اب جو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایتھین ایم کے پرائس پہلے سے ہی کام ہے تو یہ بڑا کریش ہی کنسیڈر ہوگا تو ٹوٹل اس کے اندر 38 ڈالر کی کمی ہوئی گیا کل میڈ نائٹ سے لے کے اب تک ریکاوری ہوئی گیا اب آج دیکھنا ہے کہ کیا یہ فٹ کے اندر ہیمر ہیڈ ایتھین ایتھین ایم کو دوبارہ بارہ سو ساٹھ تک لے کے آ سکتی ہے یا بارہ سو پچاس پہ تو دیکھا جائے تو یہ ہے تو کہنے کو صرف بیس ڈالر صرف بیس ڈالر لیکن یہ پڑاؤ بڑا مشکل ہو چکا ہے خیر اب آگے بڑھتے ہیں دوستو جیسے جیسے امریکن ڈیٹاس امریکہ میں اکٹھے ہو رہی ہیں وہاں پہ فورکاسٹ اکٹھی ہو رہی ہے مارکٹ موف کرے گی مارکٹی بہت زیادہ سینسٹی بہت چکی ہے یاد رکھئے گا اس لیے میں نے ویڈیو کے تھامنل پہ آپ کو بتایا ہے کہ سیون دسمبر سے تھرٹین آف دسمبر تک یہی صورتحال رہنے والی ہے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی سو گائز we are not your فائنانشل اڈوائزر آپ نے اس ان دنوں میں اور عام سارے دنوں میں اپنی ورکنگ اون رکھنی ہے ہماری ویڈیو کو دیکھیں آئیڈیا لیں سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے اپنے انالسس کو کبھی بھی آف مت کیجے گا کیونکہ ان دی انڈ ڈیسیجن آپ نے لینا ہے سو گائز یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں جو ہیمر ہیڈ ہے وہ مارکٹ میں ابھی اگلے دو گھنٹے میں اپنا چھیرہ نکالے گی اسے یہاں پر بنے ہوئے صرف 35 منٹ ہوئے ہیں اس ہیمر ہیڈ کا تھوڑا سا ہیڈ نکالنا مارکٹ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ یہ بارہ سو اٹھالیس پہ جائے اور اپنی ریزسٹنس دے نائنٹی منٹ کی کیونکہ پرانے لیول سٹوڑ چکے ہیں یہ تین دن کے سفر میں بارہ سو نوے سے بارہ سو انتیس اور بیس پہ آئی ہے مجھے ایسے اسپیکٹ تھا کہ یہ ڈیریکٹ آئے گی لیکن یہ قسطوں میں آئی ہے تو پارٹس میں ڈاؤن ہوئی ہے تو یہ ایک دم سے پمپ بھی کر سکتی ہے پمپ کے چانسز صرف یہاں پر ٹین پرسنٹ کے ہوں گے سو ایتھیریم کو ایک لوہ ہمیں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ گیارہ سو نوے کا لوہ ہمیں دکھا سکتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کی جو ریسنٹ سپورٹ بنی ہے بارہ سو بیس کی یہ ٹوٹتی ہے یہ سپورٹ بارہ سو بیس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ سپورٹ بارہ سو بیس پہ بنی ہوئی ہے یہ سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے ہمیں تیس سے پینتیس ڈالر کا اور لوہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور الیون ٹوینٹی پہ اگر مارکٹ آتی ہے تو پھر سی پی آئی ریپورٹ کا جو رزلٹ ہوگا وہ ڈیفینٹری اس کو پرانے ریٹ پر لے کر آئے گا لیکن ابھی نہیں آنے والے دنوں میں سو اس میں یوٹلائز کرنے کے لیے دوستو صرف آپ کے پاس ایک ٹوکن ہے وہ ہے ای این ایس سو گائز خوپ فولی کہ یہ انیلسز آپ کے کسی کام مل سکیں اگلی ویڈیو تو اللہ حافظ